ناظرین سب سے پہلے آپ یہ کلپ سنیں اس سے پہلے کہ میں آپ سے کلام کروں یہ دوسرا کلپ بھی آپ سمات فرمائے آپ نے دو کلپ سنیں پہلی آواز اور پہلی شخصیت وہ جہلم کی ہے اور دوسری شخصیت وہ پنڈی کی ہے دونوں کو آپ جانتے ہیں جہلم والے کو تو بخوبی جانتے ہوں گے کہ اس نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں موقع ملا تو خدا کے گستاخی بھی کی نبیوں کے گستاخی بھی کی صحابہ کی بھی کی اولیاء کی بھی کرتا ہے اس نے جو بات کی وہی بات پنڈی شاہ نے کی دونوں باتیں سیم سیم ہیں ایک ہی پلیٹ میں رکھی گئی ہیں اب مرزا جہلمی نے جو باؤنگی ماری ہے وہ اس حوالے سے سب سے پہلے میں بات کروں گا دونوں کا اعتراض امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ پہ ہے اور لفظ اعلیٰ پہ ہے یہ اعتراض کیوں ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا اور ساتھ باؤنگی دیکھے کیسے لگائی کہ جس طرح سبحان ربیل اعلیٰ وہاں اعلیٰ ہے اسی مفہوم سے ادھر اعلیٰ سمجھتے ہیں اور ذرا بات کرنے سے پہلے کسی سے پوچھ تو لیتے کہ تم اعلیٰ کہتے ہو تمہارا نظریہ کیا ہے بھئی سبحان ربیل اعلیٰ وہاں تو اعلیٰ خدا کی ذات کے ساتھ ہے وہ تو ہر دور میں ہر وقت ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے اور ادھر اعلیٰ یہ ایک خاص محول میں کہا گیا ہے کسی حوالے سے بھی یہ نہیں ملتے کسی مفہوم میں نہیں ملتے تو ہمارا تو الحمدللہ یہ عقیدہ نہیں ہے یہ مرزا کا اپنا گڑا ہوا عقیدہ ہے یہ اس کے کھاتے ہیں لہذا یہ اس کا ایک الزام ہے اہل سنت کے اوپر اور اہل سنت اس الزام سے بری ہے جو اس نے کہی کہ یہ اعلیٰ کہہ کے بڑھا دیتے ہیں اور یہی بات پنڈی شانے کی ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ دیگر اصحاب کو صرف حضرت اور ان کو آلہ کہتے ہیں دونوں کی تکلیف سیم ہے کتنی عجیب سوچ ہے بچگانہ سوچ ہے ان دونوں کی میں اس کی بات نہیں کرتا میں ریاض شاہ کی بات کرتا ہوں کیونکہ یہ تو ہمارے اپنے بنے تھے ہم ان کو اپنا سمجھتے تھے ایسی عجیب و غریب بھونگیاں لگائیں گے یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے مسئلہ ہوا کدھر کی چل پڑی بڑے بڑے برج ہلا کر رکھ دی ہے اتنا بڑا چھکا لگاؤں گا ہم تیرے بارے سوچ سکتے تھے لیکن ریاض شاہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے لیکن اس نے بھی یہ بولی بول دی اب ریاض شاہ نے جب یہ کہا کہ اعلیٰ کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتے یا دیگر کو صرف حضرت ان کو حضرت یہ بات کرتے ہوئے شاہ صاحب کی سوچ میں کیا اور یہ بات کیوں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب کی سوچ میں یہ بات تھی کہ ان کو اعلیٰ کہتے ہیں تو ان کی شان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآجمائین سے بڑھا دی جاتی ہے بڑھ جاتی ہے وہ صرف حضرت اور یہ اعلیٰ یہ سوچ بلکل باطل ہے غلط ہے ہم اس کی تردید کرتے ہیں اگر یہی بات مانی جائے تو پھر تو بہت سے اعتراض لازم آئیں گے بھئی ہم جو ان کو اعلیٰ کہتے ہیں اعلیٰ کہنے کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآجمائین کے ساتھ جو حضرت لگتا ہے ان کی ہاں کو بھی نہیں پہنچ سکتا یہ آلہ تو ایک لقب ہے جو اپنے زمانے کے علماء سے ان کو ممتاز کر دیتا ہے آلہ کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے جو عدوار گزر کے ہیں ان کی بزرگوں سے بھی یہ آلہ ہو گئے دیکھیں نا اگر یہی بات ہو یہی بات ہم کریں کہ ان کو آلہ کہنے سے باقیوں سے بھی ان کو بڑھا دیا گیا ہے تو جس طرح بڑھانا نامناسب ہے برابری بھی تو نامناسب ہے دیکھیں چلے حضرت کہہ دیتے ہیں آلہ ہٹا دیا حضرت کہہ دیا تو حضرت کہنا میں برابری ہوگی حضرت تو آپ کو بھی کہا جاتا ہے آپ محافل میں تقریر کرتے ہوئے جب کسی کا تعریف کروائیں گے کوئی عالم دین بیٹھا ہو تو آپ نے بھی کئی دفعہ حضرت بولا ہوگا یہ تو برابری ہوگی تو جس طرح بڑھا دینا یہ نامناسب عمل ہے تو برابری بھی تو نامناسب عمل ہے یہ تو آپ نے بھی کئی دفعہ کی ہوگی اور دیکھر بھی کرتے ہیں جب یہ بات اس انداز میں آپ سے پوچھی جائے گی تو یقیناً آپ اس کا دفعہ کریں گے پہلے تو آپ مشکرائیں گے کیسا عجیب سوال ہے پھر آپ کہیں گے نہیں بھائی وہ زمانہ آ رہا ہے یہ زمانہ آ رہا ہے کسی حوالے سے برابری نہیں سو دلائل دیں گے شاہ جی آپ سو دلائل دیں گے تو جو دلائل آپ اپنے دفعہ میں دیں گے کیا ادھر نہیں وہ لگ سکتے دلائل یقیناً سب کچھ ممکن ہے لیکن یہ اعتراض آپ نے کیا کیوں وجہ کیا بنی ناظرین میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ نتیجہ یہ ہے چونکہ سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بنیلی رحمت اللہ کی تعلیٰ آپ نے رافضیوں کی اور رافضیوں کی گود میں پلنے والوں کی جو چھترول کی جو درگت بنائی ہے اب یہ اس وجہ سے ان کے در پیہ ہو گئے ہیں میں دلیل سے بات کر رہا ہوں چونکہ آلہ حضرت نے ہر جگہ پہ ان کا تعاقب کیا رگڑے لگا کے رکھ دیں گے اب دردیں تو اٹھنی ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ریاض سے آئی یہ بھی تو کہتا نا کہ مجھے امام آزم ابو نفا کہتے ہوئے امام آزم کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ادھر امام علی امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام محمد باکر امام جعفر صادق تمام جو آئیمہ اکرام کی لسٹ ہے ان کو صرف امام کہا جاتا ہے یہ امام آزم ہو گئے مجھے تکلیف ہوتے پھر یہ بھی تو ساتھ کہتے یہ نہیں کہا چونکہ اللہ حضرت نے چھکے ایسے چھڑائے ہیں کہ انہی قدر پیہ ہو گئے ہیں تو شاہ جی یہ آپ کی تکلیف جو ہے نا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں خدا رہا آپ تھوڑا سا اپنے آپ پہ غور کرے اور میرا وجدان ہے میرا وجدان ہے کہ شاہ صاحب بعد میں سوچتے تھے ہوں گئی یار سوچے ہیں نیزی کٹی بڑی جناب بھونگی بات گئی بات نہیں میں سوری کوئی نہیں لگا کی میں بات گئی آپ سور کیوں نہ لگے چونکہ آپ نے اصحاب کے حوالے سے زبان دراز کر رکھی ہے میں انشاءاللہ اپنے اگلے اپیسوڈ میں وہ چیزیں سامنے رکھوں گا چونکہ ہم ہم تحریکی تباہ رسول کے پلیٹ فارم سے ہیں اور ہمارے اس منشور میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اپنے عقائد کا دفاع کریں گے ہر محاذ پہ جنگ لڑیں گے اور ہمارے شیخ مفتمیہ خلیل احمد مرتضی صاحب بانی سر اور سر پرستے اللہ تحریکی تباہ رسول اور نازمی اللہ جمع مرتضی اکیلہ شریف سجادہ نشی ناستان اکیلہ شریف آپ نے ہمیں اس مشن پہ لگایا ہے ہم اپنا غلامی کا حق ادا کریں گے ہر لحاظ سے ادا کریں یہ قابل غور باتیں ہیں جی آپ کو سمجھنا چاہیے اور دیگر جو فالورز ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں اگلے میرے کلپ کا انتظار کریں اس میں میں جو اصحاب کے حوالے سے ان کے نزب اور لوس جملے ہیں ان پہ بھی کلام کرنے والا ہوں اور پھر مریدین سوچیں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سفر کرنا چاہتے ہیں کہیں ہم رستے میں نہ رہ جائیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق احتاف فرمائے باقی جن کو اللہ نے عزت دے دی ہے وہ تو صاحب عزت ہیں ہی ہیں اللہ کریم ہمیں عزت والوں کی عزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے